دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آمنہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اببا آپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے ابھی تو میری شادی کی عمر ہے آپ کو میرا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تھا اور شادی کرنی چاہیے تھی لیکن آپ کو اپنی شادی کی پڑ چکی ہے ایسی بات ہی کیا تھی جو آپ کو دوسری شادی کی بڑی جلدی ہو رہی تھی جس پر رشید کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے تانگ آ چکا ہوں اور شگفتہ نے مجھے زلیل کر کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے جان چھڑانے کے لیے یہی راستہ اختیار کرتا ہوں میرے پاس اور تو کوئی بھی اپشن نہیں تھا عمرہ کہتی ہے کہ اگر یہی بات ہی تھی تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے اب سارے محلے والے کیا سوچیں گے اور باقی رشتہ دار کیا سوچیں گے کہ بیٹی ابھی تک کماری بیٹھی ہے اور باپ نے دوسری شادی بھی کر لی ہے کتنا بے شرم باپ ہے رشید کہتا ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تم ماں بیٹیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیا چال چلتی ہو اور کس طرح کی چلاکیاں کرتی رہتی ہو تو اب میں تمہارے کسی بھی چال میں نہیں آوں گا اور نہ ہی تمہاری کوئی چلاکی میرے سامنے چلے گی عمرہ کہتی ہے کہ ابا ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے تو تو ہمیں بس ایسے خام خواہی میں ہی غلط خمج رہا ہے اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ تیرا دوسری بیوی کا جو رشتہ ہے یہ کتنے دنوں کا مہمان ہے کیونکہ مجھے کچھ اثار ٹھیک نظر نہیں آ رہے رشید کہتا ہے کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے تو اب میں ہی اس فیصلے کو آگے بھی نبھاؤں گا